اس کے فوائب میں سے یہ ہے کہ آپ کی انسلن چھوٹ جائے گی ہڈیوں کا درد ختم ہوگا پنڈیوں کا درد ختم ہوگا جسمانی کمزوری انشاءاللہ چند دنوں میں ہی ختم ہو جائے گی یہ بہت عالی چیز ہے بہت عالی نسخہ ہے السلام علیکم ان آج دف شگر نسخہ بتاتا ہوں جو کہ شگر کے لیے بہترین چیز ہے چھوٹا بڑا ہر کو استعمال کر سکتا ہے گندب کے کھیت میں گندب کے پودوں ہی کی طرح ایک اور پودا ہوتا ہے اس کو جوی کہتے ہیں اس کے چھوٹے دانے ہوتے ہیں جواب بڑے دانے ہوتے ہیں بیٹ گل ہنڈرڈ پرسنٹ گندب کے پودوں کی طرح ہی اس کا پودا ہوتا ہے لیکن اس کے پھول الانگ ہوتے ہیں اور دانے اناک ہوتے ہیں نمے سے آپ نے جوی یا جوا لینے منڈی سے مل جائے گا دکانوں سے مل جائے گا بیج کی دکانوں دکانوں سے مل جاتا ہے یہ عموماً محشون کے چارے کے لیے ہوتا ہے جوی یا جوے کے دانے ایک کلو بوسی گندم جو چھلکا ہوتا ہے گندم کے دانوں کا اس کو بوسی بھی کہتے ہیں ان دونوں کو آپ نے برابر وزن میں لینا ہے آپ ان کو گرائن کر لیں یہ آپ کے پاس شگر کا بہترین دوسہ آ گیا اور تیسری چیز اس میں آپ نے اس گندھنا گوری ملانی ہے مثال طور سو گرام جوی سو گرام چھلکا گندم بوسی سوڑی ٹھیک ہے اور ڈیڑھ سو گرام آپ نے اس گندھنا گوری ملانی ہے چاس گرام دارچینی آپ ان تمام چیزوں کو گرائن کر کے سفوہ بنانے آپ جو شگری حضرات ہیں چھوٹی چمچ صبح کو چھوٹی چمچ دوپیر کو اور ایک عام چاول کھانے والی چمچ رات کو کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے کھانا ہے نینی ہے نیم گرم کھاوے کے ساتھ پانی کے ساتھ یا نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کے فائب میں سے یہ ہے کہ آپ کی انسلن چھوٹ جائے گی ہڈیوں کا درد ختم ہوگا پنڈیوں کا درد ختم ہوگا جسمانی کے مزوری انشاءاللہ چند دنوں میں ہی ختم ہو جائے گی یہ بہت عالی چیز ہے بہت عالی نسخہ ہے کوئی اس پہ حرام چیز نہیں ہے عام چیز بین جاتی ہے کھانے والی چیز ہے اللہ کریم سب کو شفاعت دے رحم کرے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ